السلام علیکم سلمان ٹیڈز این فارمنگ ویلکم ویورز آج بات کریں گے کہ ہم اپنے فارم پہ جہاں پہ یا گھر میں جو ہم لوگوں نے لو بڑھ کے سیٹ اپ بنایا ہو گیا تو آپ کو بتا ہے سیزن چار رہا ہے امزائش نسل کا تو اس کے اندر ہم لوگ کیسے زیادہ سے زیادہ بری لے سکتے ہیں اپنے اپرندوں سے تو اس کے لیے آج کی توپی میں بات ہوگی دو چیزوں کے بارے بتاؤں گا آپ کو میں ایک ان کی خوراک اور ایک محول کیونکہ یہ دونوں چیزیں اگر آپ ان کو کریں گے دیں گے تو اس سے یہ اپزائشن نسل بریڈنگ اچھا کریں گے ہیلتی فرٹائل ایکس ہوں گے اور جو بچے ان لوگوں سیز مند ہوں گے اور بچے جو ان سے جلدی گروہ کریں گے سیلس پہ جلدی آجیں گے اور آپ کے کیجز پہ زیادہ برمار ہوگی بچوں کی اور آپ کا جو فارم ہے جو گھر میں سیٹ اپ ہے ایوری ایبو پروفیٹ میں جائے گی تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس کے اندر ساری چیزوں کو میں کور کروں گا انشاءاللہ آپ سے عمل کریں گے تو آپ کے ایوری آپ کا فارم ترقی کرے گا اور پرندے برپور اپزائشن نسل کریں گے سب سے پہلے جو اپزائشن نسل کیلئے ضروری ہے سرجیوں میں کیونکہ زیادہ کرتے ہیں ان کا جو سیزن ہوتا ہے وہ ستمبر سے لے کے اپریل تک ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے خوراک کی طرح تجھو کرنی ہے کہ آپ نے ان کی خوراک اچھی سے اچھی رکھنی ہے میری ویڈیو کا لنک اس میں ڈسکریشن میں ڈال دوں گا جو میں نے خوراک بنائی ہے اس وقت پورا جو فارمولا ہے بریڈنگ فارمولا وہ آپ ڈسکریشن میں ڈال کے دیکھ لی جائے گا تو آپ کو بہت بینفیٹ ملے گا جب وہ آپ خوراک دیں گے تو آپ اس کا ریزر دیکھ لی جائے گا ہر مٹکیوں میں ہر باکش میں انشاءاللہ انڈے اور بچوں کی برمار ہوگی انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ خوراک میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو برڈز ہیں جو بہترین بریڈنگ کریں تو سب سے پہلے جو اسی ہیں جو آپ جو مکس دانا جو بزار سے لیتے ہیں توتہ دانا لیتے ہیں اس کے اندر آپ نے اسی طرح ہی نہیں دٹھنا وہ جو سا سا چلتا رہتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جب سیزن آج ہے بریڈنگ کا تو پھر آپ نے دیفنیٹی اس کے اندر کوئی چیزیں ایڈ کرنی ہی کرنی ہے تاکہ سردی بھی نہ کریں آپ کے پرندے اور افزیش نصر بھی برپور کریں تو اس کے اندر جو آپ نے شامل کرنی ہے چیزیں وہ کنیری کو شامل کر دیں باجرہ تھوڑ سا بڑھا دیں تل سفید تل بڑھا دیں اس کے علاوہ آپ اس کے اندر تارہ میرہ بڑھا دیں السی حالیہ بڑھا دیں اس کے علاوہ آپ اس میں یہ وائٹمانس دینے آپ نے یہ لائسو بیٹ ہے یہ بھی کمپلیس ہے یہ بھی لازمی اس میں ایڈ کرنی آپ نے فیش آئی لائٹ کرنی ہے اور گلوپلیس سیرپ ہے یہ ایڈ کریں گے پھر آپ زیادر دیکھئے گا کہ آپ کے جو پرندے ہیں وہ برپور طریقے سے بریڈنگ کریں گے اور جو آپ کا بریڈر ہوگا وہ بھی برپور طریقے سے دارشی رنسل کرے گا اور انڈے برپور آئیں گے کیونکہ یہ جو انڈے ہوتے ہیں کیلشیم ہی ہوتے ہیں اور جب پرندے میں کیلشیم کمی نہیں ہوگی تو وہ برپور انڈے دے گا اور انڈے مضبوط ہوں گے فرٹائل ہوں گے پروٹین سے بارے ہوں گے اور بچے بھی سید مند نکلیں گے تو خوراک لازمہ دینی ہے خوراک اچھی کر دینی ہے وہ آرڈنی خوراک نہیں دینی ہے جو بزار سے آپ نے توتہ دانا لیا ہے وہ ہی نہیں ڈال دینا اس میں جو چیزیں میں نے بتائیں گے وہ آپ نے لازمہ کرنی ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے تو وہ آپ دیکھ لی جائے گا یہ بات ہوگی خوراک کی اور خوراک میں آپ سوفٹ فورٹ تو لازمی دیتے رہیں جیسے پالک ہو گئی جیسے اس کے اندر بندگو بھی ہو گئی گاجر ہو گئی شملا میٹچ ہو گئی اور مکہی مکہی کا براہ رولہ وہ سوفٹ فورٹ آپ نے لازمت دینی ہے بات ہوگی خوراک کی اب بات کر لیں گے محول کی خالی خوراک پر ہی یہ پرندے افضائشن اصل کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ افضائشن اصل کرتے ہیں محول پہ بھی جتنا سکیور محول دیں گے آپ اتنا ہی زیادہ پرندے افضائشن اصل کر لیں گے چوہوں سے بچانا ہے آپ نے شپکلیوں سے بچانا ہے لال بیک سے بچانا ہے یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے پرندے سٹیس میں جاتے ہیں بعض کا کتے بلی بھی ادھر نہ ہو وہ بھی تنگ کرتے ہیں چھوٹے بچے بار بار جا کے تنگ نہ کریں جیسے بار بار ہاتھ ایسے سے لگا رہے ایسے اوڑ رہا ہے پرندہ پرشان ہو رہا ہے ایسے سے ایسے سے نہیں کرنا پرندوں کو تنگ نہیں کرنا پرندوں کو آپ نے فری رکھنا ہے سیٹسوائی رکھنا ہے اور اچھا محول دینا ہے ایک بار پر کھانا ڈال دیں ایک بار شان کو چکل لگا لیں دس منٹ کا صبح سے چکل لگا لیں باقی ان کو سیپر رکھیں اچھے محول میں رکھیں ٹینشن فری رہے گا پرندہ تو وہ پرندہ دیفنیٹی ایبزیشن سر کرے گا اگر وہ سٹریس میں رہے گا چوہے تنگ کر رہے ہیں آکے چھپکریاں تنگ کر رہے ہیں آکے کاکروچ تنگ کر رہے ہیں آکے اور نہ ہی وہ انڈوں پر جا کے بیٹھیں گے ایک اور غلطی آپ نے کرنی ہے کہ جس بوکس میں مادہ بیٹھی ہوئی ہے انڈے سینچ رہی ہے ہیچ کر رہی ہے نکال رہی ہے اس کو بار بار جھانکتے رہے ہیں بار بار دیکھتے رہے ہیں کیمرے سے لائٹ نہ مار دیتے رہے ہیں یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں انڈا اٹھا لیتے ہیں انڈا اٹھا کر دیکھنا شروع کرتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ شو کراتے ہیں یہ انڈے دیئے جی اس سے جانے لو کیا کرے گا پرندہ کیا کرے گا وہ انڈے اٹھا کے باہر پھینک دے گا اس پر بیٹھے گا نہیں اور اگر بیٹھے گا نہیں تو کیسے وہ ہیچ ہوں گے انڈے تو محول اچھا دیں ان کا کیر کریں خیال کریں خوراک اچھی دیں تو یہ دو چیزوں کا خیال کریں گے تو آپ کے برڈز اچھے انڈے دیں گے اچھے بچے ہیچ کریں گے اور بچے جلدی سیلس پہ بھی آ جائیں گے تو یہ دو چیزوں خیال کریں گے تو آپ کا فارم آپ کا جو ایوری ہے وہ ترقی کریں گے پرندے زیادہ سے زیادہ ہیچ کریں گے جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہیچ کر رہی ہیں اور اگر میل ہے وہ کھانا ماتنگا کو یہیں بچا دیتا ہے ادھر بھی بچا رہا ہے اور ادھر بھی یہ بچاتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈو تک کے لیے اللہ حافظ